موسیقی موسیقی علیہ اسمبلی انتخابات کے بعد یہاں کشمیر میں مقیم کشمیری مائگرنٹ پندیت جو ہیں وہ کافی امیدیں اور آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کب سرکار جو ہے موارز وجود میں آئے اور کب ان کی جو لانگ پنڈنگ ڈیمانڈز ہیں وہ فل فل ہو جائے اس حوالے سے ابھی ہم موجود ہیں یہاں ویسو ٹرانزیٹ کیمپ میں جہاں پہ جو کشمیری پندیت مائگرنٹ ملازمین ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ جو ابھی سرکار بننے والی ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں انتخابات کے بعد ان کی امیدیں کیا اس طرح سے وابستہ ہیں سرکار سے ہمارے ساتھ پہلے سنی رہنا ہے ان سے بات کریں گے سنی یہ بتائیے کہ آپ چونکہ انتخابات وہ عمل میں لائے گے اور ایسے میں آپ لوگوں نے بھی اس بار اچھی خاصی پارٹسپیشن کی تو کیا امیدیں ہیں کیا توقعات ہیں اس سرکار سے جو ابھی چند جنوں کے اندر اندر بننے والی ہیں نمشکار آداب سب سے پہلے آپ کے مادم سے جو بھی کینڈیٹ جیتے ہیں ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ووٹرز کو بھی جنہوں نے بٹ چڑھ کے حصہ لیا ہے جو ووٹنگ پرسنٹیج ڈبل ڈیجٹس میں ہو گئی فرسٹ ٹائم ہسٹری میں اور ہماری جو مسئلے ہیں ہم دوہزار دس میں یہاں آئے تھے دوہزار دس سے ہمارے مسئلے پیپر ورک بہت ہو رہا ہے ہمارے مسئلوں پر ایکومڈیشن پراموشن ہر چیز کا ہو رہا ہے لیکن آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیشے جو یہ ٹاورز بن رہے ہیں دوہزار پندرہ سے کام چل رہا ہے آج دوہزار چوبیس ہو گیا ابھی تک سو کواٹر تیار نہیں ہو اور ہمارے نام پر صرف باشنبازی ہو رہی ہے صرف پیپر ورک پر ہو رہا ہے کہ ان کو چھ ہزار مکان دے دیئے تین ہزار مکان دے دیئے آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں اب جو آنے والی جو یہ سرکار اب جو بند رہی ہے ہماری امید ہے ان سے کہ ہمیں پارٹی پارٹی نہ کھیلے ہمارے جو مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں پانی بجلی ایکومڈیشن ہمیں زیادہ کچھ نہیں چاہیے کوئی سمارٹ سٹیز نہیں چاہیے کوئی محل نہیں چاہیے ہمیں صرف چھت چاہیے رہنے کے لیے کیونکہ یہاں کچھ ایسے ایمپلائیز ہیں جو آنے والے سال میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس مہارش میں تو ایک ایمپلائی ریٹائر بھی ہو گیا وہ جمہو چلا گیا واپس اگر آپ بور رہے ہیں ریٹرن ہے اور ایمیدیشن کا پروسس ہمارے تھرہو ہو رہا ہے پی ایم پیکیج کے تھرہو ہو رہا ہے جب آپ ہم تین سو لوگوں کو گھر نہیں دے رہے ہو تو تین لاکھ کو کہاں سے دو گے یہ چونکہ ابھی سرکار بھی بننے والے دس سال کے بعد یہاں انتخابات عمل میں لائے گے دس سال کے بعد جو انتخابات عمل میں لائے گے اسیمبلی کے اس کو کشمیری پنڈت جو ہیں اسپیشلی مائی گرنٹ ملاجمین کیسے دیکھتے ہیں کشمیری پنڈت ان دس کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو جب سے میرے کو ووٹ ڈالنے کا مجھے ادھکار ملا ہے میں نے خود ووٹنگ کو بھی نہیں ڈالی لیکن اس بار میں نے پرسنلی اپنی کالنی میں ایک ایک گھر میں گیا کہ ووٹ ڈالو یہ ہمارا رائٹ ہے تبھی ہم جا کے کسی بھی ایمیلے یا کسی بھی ایم پی کے پاس جا سکتے ہیں کہ ہماری یہ شکایت ہے ہمیں یہ ضرورت ہے وہ ہمیں دے گا تو اس بار ہم نے بھی مطلب میجورٹی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ہمیں پورا بروسہ ہے کہ ہم نے جس کو بھی ووٹ ڈالا ہے وہ ہماری بات سنے گا ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں یہاں پہ چونکہ جو کشمیری پندیت ملازمین ہیں یہاں پہ ان کی فائمیلیز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ اپنا نام بتائیے آپ اپنا نام بتائیے آپ اپنا نام بتائیے آپ اپنا نام بتائیے جی آپ اتار کی شکل پینٹتا آپ اتار جی بتائیے کہ یہاں نے ملہب یزن ہال ہی الیکشن تگو یہاں الیکشن پاتا کیا وہ میں ختایا hi , بتائیے اسپیشل ہم given فاملیز وگر چون بچے وگر چیئے ملوازم تو کیا وہ میں خد injected آشو 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 آجو آشudos آشو آểu موسیقی 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 آپ اپنا نام بتائیے امکار جی یہ بتائیے کہ یہ جو نئی حکومت اب وجود میں آنے والی ہے کیا امید ہیں کیا ایکسپیکشن ہیں کیونکہ دس سال کے بعد یہاں بھی الیکشن ہوئے اور دس سال کے بعد بھی شاید آپ لوگوں نے ووٹ ڈالے سب سے پہلے تو میں آپ کے مجمع سے عمر عبداللہ جی کو مبارک بات دیتا ہوں ہماری کمیلی کی طرف سے اور ہماری کیمپ واشنگ کی طرف سے اس وقت ہم موجودہ بیسرک تینٹر کب میں موجود بیٹھے ہیں ہمیں پیچھلے پندرہ سال سے ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن پیچھلے پندرہ سالوں میں جو ہم پہ گزرا ہے وہ ہم بیانے کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا ہماری سال تین مینے کے بچے لے کر ہم ان چنار کے نیچے بیٹھے تھے یہ پیچھلے گورنمنٹ کا ہمیں سازاد مل رہا تھا اور کشمیری ہندو ہونے کا سازاد مل رہا ہے ہم اس وقت پریزرین گورنمنٹ سے یہ امید کرتے ہیں کہ جو ہم پہ گزرا ہے پیچھلے دس سالوں میں پندرہ سالوں میں وہ اس کا مطالعہ کریں اور ہم پر نظر سانی کریں کہ ہمیں کیا چاہے اور ہمیں اس مصیبت اس دلدل سے ہم وزیرالہ سے نئی سرکار بننے والی ہیں کیا امید ہے ہم یہی امید ہے نئی سرکار سے ہم ڈاکٹر فاروق صاحب سے اور مردلہ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جو انہوں نے بولا تھا کہ ہم کشمیری مائگرنٹوں کو واپس آنے کے لیے دعوت دیتے ہیں لیکن ہماری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے حالات بنائے جس سے کہ ہم اپنے گھروں میں واپس آئے گئے آپ کے وسادت سے نہ کہ اور کسی وسادت سے جب تک ہمیں لوکل یہاں گورنمنٹ کا ساتھ نہیں ہوگا تب تب ہم یہاں نہیں رہ سکتے تھے اسی لئے ہم پریزرین گورنمنٹ سے یہاں کے لوکل لوگوں سے امید یہی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس مسئلے میں ہمیں اپنا ستاؤن دے اپنا ساتھ دے اور ہمیں اس پچھلے پچیس سال تیس سال سے جو ہم پر مسئیبت آئی ہے اس مسئیبت سے ہمیں نجات جلائے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں کے جو مقامی واسی ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے آپ اپنا نام بتائیے چانجی رہنا چانجی یہ بتائیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں جو اسمبلی انتخابات یہاں پہ منقض ہوئی آپ لوگوں نے بھی برچر کر حصہ لیا ابھی نئی سرکار سے کیا امیرے وابستہ ہے کیونکہ دس سال کے بعد شہ سرکار بن رہی ہے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے نئی گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ صحیح جو گراؤنڈ ریپورٹ ہے ایکچویلی جو پیم پیکیج باقی یہاں پہ پنڈس رہتے ہیں ان کی جو دشا ہے گراؤنڈ میں وہ وہاں تک سنٹر تک پہنچائے ای ٹھنک سمباڈی میسلیننگ دی سنٹر گورنمنٹ اس کا یہ نتیجہ ہے آپ کو میں سبو دیتا ہوں کہ دو سال پہلے ماننی گرہ منتری نے پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ ہم نے پانچ ہزار کچھ میری ملائزموں کو آواز دیئے وہ بتائیں کہاں پہ آواز دیئے بس ہماری اب یہی امید ہے نئی سرکار سے کہ ہماری بات آگے تک پہنچائے چاند جی اور باقی لوگ جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو سرکار مورز وجود میں آنے والی ہیں اس سے ان کی کافی امیدیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں ان کے گھر ان کے قوارٹرز جو ہیں ریاشی قوارٹرز وہ تعمیر کیا جائے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں کشمیری مائیگرٹ ملاجمین کے جس میں پانی بجلی اور دیگر سہولیات یا ان کی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے کرییشنز کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے اس میں جو آنے والی سرکار ہے وہ پہل کرے گی اور ان کو کہی نہ کہی جو ہے وہ راحت نصیب ہوگی زہورز بی نیوز ایتی 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 نیوز ایت